بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعاد ویلوگ میں خوش آمدید میں سعاد اللہ خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی اقامہ مسائل کی حوالے سے ایک بھائی ہیں ان کا سوال ہے کہ بیوی کے وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کر سکتا ہوں یا نہیں اس حوالے سے جوازات کے قانون کیا کہتے ہیں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا سوال ایک دفعہ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اس بھائی کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو وزٹ ویزے پر بلوایا ہوا ہے کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہے کہ اہلیہ کے وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کر سکوں جبکہ میرا پیشہ بھی فیملی سٹیٹس کا ہے تو جوازات کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ وقت مقررہ پر واپس لوڑ جائیں بسورت دیگر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے جہاں تک وزٹ ویزے پر آنے والوں کے سٹیٹس کو اقامہ میں تقدیل کروانے کا سوال ہے تو قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے وہ تارکین جو قانون کے مطابق فیملی سٹیٹس کے حامل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بقاعدہ طور پر فیملی ویزا جو ہے وہ جاری کروائیں جس پر اپنی فیملی کو مملکت میں وہ رکھ سکتے ہیں واضح رہے سعودی عرب میں کام کرنے والے وہ غیر ملکی جن کا پیشہ فیملی سٹیٹس کے زمرے میں ہے انہیں اس عمر کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اقامہ حاصل کر سکے تہم اس کے لیے بھی انہیں رہائشی ویزا جاری کنانا پڑتا ہے وزٹ ویزے پر بلا کر اقامہ بنانے کا کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے تو جی یہ جواب بھی کلیر ہو گیا جو لوگ سعودیہ اپنی میسیس کو بلواتے ہیں وزٹ ویزے پر اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقامہ تبدیل کروا لیا جائے تو سعودی قانون کے مطابق اس طرح کا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ کو بقاعدہ ان کا جو ہے بقاعدہ رہائشی ویزا جاری کروانا پڑے گا تاکہ جو ایک ان کا قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ جو ہے ان کے ویزے کو چینج کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضروری شیئر کیجئے گا